گی اور یہ دل کو دل سے جو جوڑتا ہے دل کو راہ سے جو جوڑتا ہے اس کے لیے سب سے بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہوتا ہے ٹوریزم سیکٹر یعنی ٹوریزم سیاحت کے ساتھ جو لوگ جڑے رہتے ہیں وہی باہر کے لوگوں کو اپنے یہاں بلاتے ہیں اپنے لوگوں کو باہر کے یہاں لے جاتے ہیں اور ایک نالیج کا ایک کمیلیکیشن ایسا وہ کھشتے ہیں شاید کتابوں میں وہ پڑھنا کافی مشکل ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج جس مہمان کو ہم نے شکریت آج جس شخص کو ہم نے دعوت دی ہے ان کا تعلق آل کشمی ٹور این ٹراؤل ایسوسییشن اکتا کے ساتھ ہے اشرف علی صاحب پریزیڈنٹ ہے ان کے لگا کی بات کریں گے خوبصورتی کی بات کریں گے اور کس طریقے سے روائیول ہو سکتا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے بہت بہت شکریہ اشرف صاحب میرے ساتھ جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلی بات چونکہ اب آپ یونین ٹیریٹری کے اندر ہے اور یونین ٹیریٹری سے قبل مجھے یاد ہے سابقہ حکومت جب ایک ریاست ہوا کرتی تھی جمہو کشمیر تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ لڈاک ایک پوٹنشل ہے جی لڈاک مطلب لہ اور کارگل یہ پوٹنشل ہے ہمارے لیے ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے کیونکہ کلچر یونیک ہے پہاڑیا یونیک ہے وہاں کا کلائمٹ یونیک ہے اور دس طرح کی ایسی چیزیں اگر انہیں ڈیولپ کیا جائے تو ٹونٹی فور انٹو سیون ٹورسٹ وہاں پر آئے گا اور یہی وجہ کہ ٹورسٹ کلسٹرز کو ٹورزم کلسٹر بنانے کی باتیں وہاں پر ہو رہی تھی سابقہ حکومت میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اب ایک سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے اس شعبے کو کتنی پریورتی دی جا رہی ہے آپ کی نظر میں جو اتنا ایمپورٹنڈ لڈاک کے لیے ہے گوھر صاحب سلام علیکم اور بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا آپ کے اس پلیٹ فارم پہ اور میں آپ کے گونستان کے سبی ٹیم کا بہت ہی مشکور ہوں آپ لڈاک کے ہر مسائی کو آپ اس طرح اجاگر کرتے ہیں جیسے کی آپ نے کہا گوھر صاحب کی لڈاک میں جو پوٹینچل ہے وہ شاید ہی کسی اور ہمارے ملک کے کسی اور جگہ میں ہو اس سلسلے میں ہم نے بہت محنب کی تھی پچھلے چار پانچ سالوں میں اب میں کرگل کے اسوسییشن کا پریزیڈنٹ ہوں تو کرگل میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کرگل کافی ٹیوریزم کے سیکٹر میں لہ کے مقابلے میں کافی پیچھے ہے تو ایک کوشش اور ایک خواہش ہمیشہ سے رہی ہے کہ کرگل کسی نے کسی طرح سے ٹیوریزم پوٹینچل کے میپ پہ آئے تو جب پچھلے سال یوٹی بنا تھا تو اس امید میں ہمیں ایک نئی امید جاگی تھی کہ شاید اور زیادہ اس میں انٹریسٹ جگہ پھیڑا لیکن بدفسمت بھی بہت سارے واقعات ہوئے چاہے پانچ اگس کی بات ہو پھر کووٹ کا کیس ہو اور اس قرآن سے پچھلے سال ٹیوریزم سیکٹر میں اتنی زیادہ نہیں ہو پائی ہے جتنی ہماری آہ اس چیز میں امید تھی ہماری جی تو یہ جو ہمارے پاس پوٹینچل ہے وہاں پر اس پوٹینچل کو پرموٹ کرنے کے لیے اب یہ آر گیارہ مہینے بھی بارہ مہینے آپ چھوڑ دیجئے اس پوٹینچل کو بائے لارج پرموٹ کرنے کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مرکز سے لے کر موجودہ سسٹم تک کوئی اتنا زیادہ سیریسلی کام کر رہا ہے کہ اس کو پرموٹ کیا جائے کیونکہ آج نہیں تو کل پینڈمک تو ختم ہونا ہے تو پینڈمک ختم ہونے کے بعد بھی لوگوں کو بلانا ہے ہم نے تو اس کے لیے کیا کچھ نہیں آئی بلکل بلکل آہ دیکھیں ابھی کچھ آہ تقریباً دس پندرہ دن پہلے ہی ہماری جو نئی ڈیریکٹر صاحبہ اپوائنٹ بھی ہے ٹیوریزم کی انہوں نے ترگل کا دورہ کیا اور ہمارے ساتھ میٹنگ بھی کیا اور وہ ہم سے بھی پوچھ رہے تھے کہ ہم آہ کس طرح ٹیوریزم کو دوبارہ ریوائب کر سکتے ہیں ابھی تک تو فیلال تو خیر آہ پہ کوئی ایسا کوئی کام نہیں ہوا ہے یا کوئی فیم فیسٹ یا کچھ لیکن آہ میرے حساب سے جیسے ہمارے اسوسیشن کو اور ہمیں لگتا ہے آہ ہر جگہ پہ ایک سرجیکل ایک آہ پروسیجر کا جنرل پروسیجر لڈاک بہت بڑا ایڈیا ہے جنرلی لیکن نہیں چل سکتے ہیں سب سے ضروری جو ہے آہ کرگل ہے جیسے اتنا بڑا ڈسٹرکٹ ہے کرگل کو خود ایک سپیسیفک آہ طریقے میں ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے آچھا کرگل میں پھر اس کی بات کرگل کے اندر دراس آتا ہے زانسکار آتا ہے سورو میں لیے آتا ہے آریان میں لیے آتا ہے ہر جگہ پر اپنے حساب سے سپیسیفک انداز میں ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں جو بڑے بڑے آہ ٹیوریزم فیم فیسٹ ہوتے ہیں ستیوں میں وہاں پہ ایک سپریٹ طریقے سے ہر جگہ کو آہ جگہ دینی پڑے گی اس طرح جنرل لڈاک بولیں گے تو کرگل کہیں نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کرگل ایک سپیسیفک جو ہے پیکیولیر ہی کرگل کے لیے کرگل سپیسیفک ایک مینو بنانا پڑے گا اس کے بغیر مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک جنرل طریقے سے ہم ایڈورٹائزمنٹ کریں گے تو کرگل کو کچھ خاص فائدہ ہوگا ابھی مجھے ایک سکتے جب کرگل کی بات کرتے ہیں تو کرگل وار بہت زلدی ہمارے ذہن میں آتا ہے اور کرگل وار کے بعد جو نقش وہاں پر چھوڑے گئے ہیں چاہے وہ ہسٹوریکل ہو چاہے وہ اس وقت کے بعد کے ہو تو انہیں اگر ہم صحیح طریقے سے پرموٹ آج کے دن میں کریں تو کتنا employment generation وہاں ہو سکتا ہے اور کتنے لوگوں کا point of attraction وہاں کی اور ہو سکتا ہے دیکھیں یہاں کرگل میں کتنا employment generate ہو سکتا ہے یہ تو ہم لے اور کرگل وار کریے آپ یہ لے میں جیسے ڈیڑھ لاکی آبادی ہے یہاں ڈیڑھ لاکی آبادی ہے تو میرے خیال سے اس ڈیڑھ لاکی آبادی میں ہمارے پاس اور کوئی ریسورس نہیں ہے تیوریزم کی علاوہ تو تیوریزم میں پوٹنچل ہے اٹلیس آہ ٹونٹی فائیف ٹو فورٹی پرسن لوگ لوگ جو ہے اس میں انوالو ہو سکتے ہیں چاہے گھڑی کی طریقے سے ہو ہوتل کی طریقے سے ہو گائٹس کی طریقے سے ہو ٹریویل ایجنس کی طریقے سے ہو تو پوٹنچل میں تو اس میں انتہا ہے انتہا ہی نہیں ہے اس میں کوئی لیمیٹ ہی نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے اور اس کو ایک ایسے طریقے سے پروموٹ کرنا چاہیے یہ پروڈیٹ جو ہے کہیں پر جان کے مقصد پر پہنچ جائے تو ابھی آپ سے جو ایک اور چیز جاننا چاہوں گا ایک ویجن ڈاکمنٹ یونین ٹیریٹری کی طرف سے سامنے رکھا گیا اور کہا گیا کہ اب ہم اس ویجن ڈاکمنٹ کے تحت جی آگے بڑھیں گے جس میں ٹوریزم کے لیے بھی جگہ ہے انفرسٹرچر کے لیے بھی جگہ ہے کمیونکیشن کے لیے جگہ ہے کیونکہ کمیونکیشن اور پاور ایک دو ایسی چیزیں ہیں اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں تو دنیا بھر کا ٹورسٹ آپ کے پاس آ سکتا ہے تو یہ جو نیا ویجن ڈاکمنٹ ہمارے سامنے آیا ہے اسے آپ کتنا صحیح اور مضبوط دیکھ رہے ہیں اور اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس ویجن ڈاکمنٹ کے بارے میں ہم نے سنا تو بہت ہے لیکن ابھی تک ہمارے ایسو سیشن کے پاس اس ویجن ڈاکمنٹ کی کوئی کوپی نہیں آئی ہے ہم نے کہا کہ آپ اپنے انپورٹس دیجئے بات نے سب پیٹھ کے ہم ویجن ویجن 25 ہے ویجن 25 لاداک ہے وہ بنائیں گے سب سے پہلے ہمارے ہاں تو انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے سب سے پہلے تو کنیکٹیوٹی ہی نہیں ہے اچھا زوجلہ کنل ہمارا ایک وہ تھا وہ بھی اگر خلال کس ٹیش میں ہے کچھ پتا نہیں چل رہا ہے ہمارا ائرپورٹ سب سے پہلے تو لوگوں کی آنے کا ذریعہ تھوڑا آسان ہو وہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کمیونٹیشن کے بارے میں کچھ نئی ہوائی پٹیاں جی بنائیں گے ایک اور ہیلیکاپٹر سرویس کو ریسٹور کیا جائے گا اور اسے بڑے پیمانے پر لیا جائے گا جو محدود ہے اس کو کھول دیا جائے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک میسیج جائے گا پورے انڈیا کے اندر پورے ورلڈ کے اندر اس کے بعد سیاہ وہاں کیوں رکھ کر پائیں گے بلکل بلکل اس کا آپ صحیح فرما رہے ہیں ہیلیکاپٹر ہو چاہے کچھ بھی ہو کوئی بھی کمیونکیشن لائن ہو اس سے فرق تو پڑتا ہے لیکن ہم نے یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ ایسا ہوتی فیفٹی سیٹر کا کوئی ایروپلین کا اگر سرویس شروع ہو جائے تو وہ بڑی سبولیت رہے گی یہاں پہ سیاہات میں زیادہ نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے پوری دنیا کے اندر سیاہت ایک بہت بڑا جٹکہ لگا ہے پوری دنیا کے اندر اور یونین دیریٹری جمعہ لڈاک کی جب میں بات کرتا ہوں تو لڈاک کے اندر ایک لیمٹیڈ ٹائم ہے جس طرح کشمیر کے اندر لیمٹیڈ ٹائم ہے وہ ایسا ہی حال آپ کا بھی ہے اب سردیاں شروع ہوں گی تو یہ پورا ٹائم تھوڑا سا احتجاز میں چلا گیا اس کے بعد بچا کچا کووٹ لے گیا تو وہ آپ کو آگے کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں کیا اس کی کمپنسیشن کے لیے یا اس میں جو آپ کو نقصان ہوا اس کی برپائی کے لیے کیا یونین تیریٹری کی طرف سے کوئی قدم اٹھایا گیا ہے یا آپ کی طرف سے کوئی پہل کی گئی ہے جی ابھی تو فیلحال تو یہ میٹیون کا سلسلہ شروع ہی ہوا ہے اور ریپرکشنز ہم کلپلیٹ کر رہے تھے ہمارے اسوسیشن کا پرائیوٹ جو ہم نے اسٹیمیٹ لگایا تھا تو ہمارے حساب سے صرف کرگل میں ہی ٹیکسی والے ہوتل گیسٹ ہاؤس ٹیول ایجنٹس ہوسپیٹریٹی سیکٹر سے انبال جو لوگ ہیں صرف انہی کو ہی تقریباً ڈیٹس کو کروڑ کا نقصان ہوا ہے جو ہمارا اسٹیمیٹ ہے جو ہم نے اپنی جیگے پہ لگایا تھا اب ہم نے گورنمنٹ کو مطالبہ یہ کیا ہے کہ جیسے مثال کی طور پر جو بندے جنہوں نے لون لے رکھتا ہے چاہے ہوتل والے ہو چاہے دوسرے اپنی گیسٹ ہاؤس والے ہو ٹیکسی والے ہو ایک تو ان کا لون ماف کیا جائے لون ماف اگر نہ ہو سکتا ہے تو اٹلیس انٹریسٹ وے آف کیا جائے انٹریسٹ وے آف نہیں ہو سکتا ہے تو کچھ پتیشت اس کا وے آف کیا جائے نہیں تو کچھ ٹائم پیرٹ دیا جائے یہ ہم نے ایک پہل اٹھائی ہے گورنمنٹ سے اور بہنے ہوئی تھے بہت جلدی اس کا ایک پوزیٹیو ریسپونس آئے گا اس کے بعد دوسرا جو ہے یہاں پہ ایک ریگرس پروموشن کرنے کی ضرورت ہے گوھر صاحب چاہے کشمیر میں ہو چاہے یہاں پر ہو اور سب کو مل کے لے کے بھی جس طرح پہلے ہم کیا کرتے تھے جب ہم ایک سٹیٹ ہوا کرتے تھے اور میں تو بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے جمہو اور کشمیر کے جو ہمارے ٹیویل ایجنٹس اسکوسییشنز ہیں انہوں نے اس سے پہلے جو ہے گورنمنٹ سے زیادہ آگے بڑھ کر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اسی طرح چاہے یو ٹی علق ہوا ہو لیکن دیش تو ایک ہی ہے ہم سب کو ابھی بھی مل کے جو ہے کام کرنا چاہیے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ محمد اشرف علی صاحب ہمارے صاحب جائن کرنے کے لیے کس طریقے سے لدہ کی جنتہ سوچتی ہے یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے اور یہ سوال سرکار کے سامنے بھی ہے کہ ان کی آواز کو سنیں اور ان کی پلاننگ جب بنتی ہے تو ان سے صلاح مشورہ کر کے بنائی جائے نہ کی ائر کنڈشن کمرے میں بیٹھ کر فیلال ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جنگو کشمیر سے اس وقت کی بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ انتہائی اہم خبر ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ لگاتار پچھلے دو تین ہفتوں سے لگاتار یہ دباؤ بن رہا تھا کہ شپیاں کے اندر جو جڑپ ہوئی تھی اس کا معاملہ جو ہے وہ حل کیا جائے اور کل ہم نے دیکھا تھا کہ دیکھنے جو پولیس نے کہا تھا کہ ڈی این اے ریپورٹ بہت جلد سامنے آئے گی لیکن ڈی این اے ریپورٹ آنے سے پہلے آرمی کی طرف سے بیان جاری کر دیا گیا ہے اور آرمی نے اشمن جی پورا شپیاں کے اندر جو انکاؤنٹر ہوا تھا اس انکاؤنٹر کے اندر کچھ چیزیں مان لی ہے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ادم شناخت شدہ تین ملٹنٹ مارے گئے اب آرمی نے اپنی انکوائری میں ایڈنز کلیکٹڈ بی دے انکوائری اس میں کیا کچھ کہا گیا کہ جو آپریشن میں لوگ مارے گئے ان تینوں کی نام کہے گئے امتیاز عبرار اور محمد عبرار تین ہے یعنی دو عبرار اور امتیاز ان کا تعلق رجوری سے ہے لیکن ابھی ان کا ڈی اے میں رپورٹ آنا باقی ہے لیکن پہلے انسنس میں آرمی نے مانا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ رجوری سے ہے دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ چونکہ آرمی کو خصوصی اختیارات حاصل ہے اس کے تحت وہ آپریشن چلاتی ہے لیکن اس میں بھی سپریم کورٹ کی ایک گائیڈ لائن ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے ایکسس کیا گیا ہے اور اس کی تحقیقات جو ہے وہ اور آگے کی جائے گی اس بات کا بھی اشارہ جو ہے ایمکوئری افسر کی طرف سے دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اب پرامی فیشہ ایویڈنسیز جو بتا رہی ہیں جو آرم فور سپیشل اور پاور ایک نائنٹین نائنٹی ہے اس کو ایکسیڈ کیا گیا ہے اور دو اینڈ بولز جو تھے پوری طرح سے فالو نہیں کیا گیا ہے چیفہ آمی سٹاف کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ جو آنریبل سپریم کورٹ ہے اس کی تحت ہی آگے بڑھا جائے گئے جو گائیڈ لائن سنکی ہوں گی اس کے تحت ہی آگے بڑھا جائے گا ادھر یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ کل ریاست جمہو کشمیر یونین تیریٹری کے لیفنین گورنر منہ سنہ میڈیا سے کل ایک بار پھر گفتگو کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ صرف چند دن پہلے انہوں نے سری نگر کے اندر بریفنگ کی تھی اس میں بھی یہ سوال اٹھاتا بی جی کے سامنے یہ سوال اٹھاتا اور کل ایک بار پھر منہ سنہ کی منہ کشمیر لیے چلتے ہیں جہاں سے پل پل کی خبر آپ